بڑھائی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں چاہے ستر کی دہائی ہو یا پھر نوے کی جب سیاستدان آپس میں بات نہیں کرتے تھے ماحول نفرت کا پیدا ہو گیا تھا اداروں پر بھی سوال اٹھ رہے تھے تو نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلایا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اوورال سسٹم اس صورتحال میں خطرے میں پڑ سکتا ہے دیفنیٹلی جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیڈ لاک ہوا ہے ڈیڈ لاک کے بعد جو تبدیلی آتی ہے وہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتی اس کی بجائے اگر سیاستدان آپس میں راستے کھولے رکھیں تو ظاہر ہے اگر الیکشن بھی ہونا ہے تو اس کے لیے بھی بات چیت ہونی چاہیے اس کے لیے بھی مفامت ہونی چاہیے اور ویسے بھی لیجسلیشن کرنی چاہیے قانون سازی کرنی چاہیے پارلیمنٹ کو مترک کرنا چاہیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیڈ اومنز ہیں جو برے شگون ہیں اس حکومت کے لیے بھی اور اس سسٹم کے لیے بھی اسی لیے پرفارمس نہیں ہو رہی جب لیجسلیشن نہیں ہوگی جب نئے کوئی چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو کیسے نظام آگے چلے گا تو میرا خیال ہے کہ جتنی دیل جلدی عمران خان یہ سمجھیں کہ جب جو پارلیمنٹری ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنا ہے اور یہ ختم ہوگا کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا تو پھر اس سسٹم بھی آگے چلے گا اور گورنس بھی آگے چلے گی وگرنا اگر اس وقت وہ الیکشن کرواتے ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی سازگار ماحول نہیں ہوگا ایسے لگتا ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر انہیں مجورٹی نہیں مل سکے گی اگر وہ الیکشن کے لیے جاتے ہیں اور اس وقت نون لیگ جو ہے اس کا بیانیاں جو ہے اس کا توتی بولنا ہے اور وہ شاید اس سے فائدہ اٹھائے میرا خیال ہے کہ اس لیے عمران خان کو ابھی یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں یا نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے انہیں جانا چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ پہلے اپنی پروفاونس بہتر کریں لوگوں کو رازی کریں حوام کی بلائی کے منصوبے جاری کریں اپنے ارکانے اسمبلی کو رازی کریں پھر وہ سوچیں کہ وہ الیکشن کی طرف جا سکتے